بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر خلافرہ کے ساتھ میں افقار کامی اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اہمیت اختیار کر گیا اور سبریم کورٹ کے فیصلے اور سلامباد میں دو مذہبی جباتوں کے درنے نے بہت سے سوالات کڑے کر دی ہیں بہت سے تذیعہ نگار کولم نگار جو یہ کہتے تھے یہ کمپنی نہیں چلے گی اور پارٹیز اوور وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھائی جو ہے وہ طاقت بار ہے چھوٹا بھائی فیصلے نہیں کر پا رہا تو معاملہ کئی نہ کئی گڑ بڑ ہے اور پھر شباہ شریف کی جانب سے انورٹڈ کامہ مستیفے دینے کی بات تو یہ چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے کیا ہم پھر کوئی سیاسی بہران دیکھنے جا رہے ہیں اور کیا اس سیاسی بہران کے پیچھے وہی قوتے ہیں جو اس سے پہلے ماضی میں فیض آباد میں ہونے والے دھرنوں کے پیچھے تھی تو تحریک اللہ بیک آلیڈی فیض آباد پر دھرنہ دے کر بیٹھ گئی ہے جبکہ جماعت اسلامی نے چھبیس جولائی کو اسلام آباد کا روح کرنا ہے تو جب تحریک اللہ بیک والے تھک جائیں گے تو جماعت اسلامی والے جا کر بیٹھ جائیں گے تو یہ بڑی ہم ایک سیاسی تصویر ہے سیاسی منظر نامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد سنی اتحاد کانسل میں جانے والے پی ٹی آئی کے ارکار نے اب پی ٹی آئی کے حلف نامے جما کرانے شروع کر دیا ہے اور بندے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں توشہ آنہ کے نئے ریفنس میں عمران خان اور بوشہ بی بی کا آٹھ آٹھ روز کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا ہے تو اب دونوں میاں بی بی اڈیالا جیل میں رہیں گے انہیں کہیں اور منتقل نہیں کیا جائے گا نیاب کی ٹی میں عمران خان سے اڈیالا جیل میں تفتیش کریں گی اب بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نئے ریفنس میں آٹھ گڑیاں اور قیمتی تحائف توشہ آنہ سے غیر قرنونی طور پر لیے جانے کا الزام ہے اس کے علاوہ لاہور پولیس نے بی اڈیالا جیل میں عمران خان سے نو مئی کے واقعات کی تفتیش کی لیکن جو بڑی خبر جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے وہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم پر ہونے والا قاتلانہ حملہ ہے اس حملے میں ڈانلڈ ٹرم بال بال بچ گئے ان کے کان کے قریب گولی گزر گئی اور کان پر زخم آ گیا اور یہ بالکل اس مثال کے این مطابق ہے کہ وہ بال بال بچ گئے اگر یہ گولی ایک انچ بھی دائے بائے ہو جاتی تو ان کی کنپٹی اڑ سکتی تھی لیکن جو اس میں عام پہلو یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بڑی چیم گویاں کی جا رہی ہیں ہم نے تو امریکی صدر پر حملے کو پاکستان کے حالات کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا ہے بہت سے تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہوا بلکل بائے نہیں امریکی صدر ٹرم کے ساتھ امریکہ میں ہوا تو یہ ماجرہ کیا ہے دونوں واقعات میں مماثلت کیا ہے کیا دونوں واقعات کو ایک ہی جیسی آہ مائنڈ سیٹ نے ہینڈل کیا ہے جو آپریٹر سے وہ ایک ہی سوچ کے حامل تھے تو بڑے اہم سوال ہے بڑے اہم ڈاٹس ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے حوالے سے جو ریاکشن آ رہا ہے وہ ریاکشن بھی بلکل ایک دوسرے کے قریب ہے یعنی پاکستان میں جو مران خان کے ووٹر سپورٹر جس طرح کا ریاکشن دیتے ہیں امریکی بھی ویسا ہی ریاکشن دے رہے ہیں تو یہ کیا سکرپٹنڈ معاملہ ہے یا یہ ایک آہم سوچ ہے آہ جس کے تحت ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بری خبر آپ کو دیتے ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا اور کراچیس میں ملک بھر کے تمام سارفین کے لیے یعنی کی ای ایس سی بھی اس میں شامل ہے جس میں آہ کہا گیا کہ سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ بجلی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے مہانہ دو سو یونٹ والے گریلو سارفین تین ماہ کے لیے اس سے مسترسنہ ہوں گے اور یہ سلیب ہے دو سو سے تین سو کا الگ سلیب ہے تین سو سے چار سو کا الگ سلیب ہے پھر سات سو تک کا الگ سلیب ہے وہ پھر آپ کے ہوش اڑا دیں گے اس کے لیے پیر کا دن بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے مخصول اسے پر سبیل کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے سینٹ اور قوم اسمبلی کا جلاس بلانے پر غور کیا جا رہا ہے اور ایک بڑا اہم جلاس مری میں ہونے جا رہا ہے اس کی بات کریں گے تو اس سے حوالے سے جو رد عمل آ رہا ہے اس پر بات کریں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر جن حبروں نے بھوچال مچایا ہوا ہے ووال مچایا ہوا ہے اور وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے کیسز ہیں ان کی بریت ہو رہی ہے پھر ان کی گرفتاری ہو رہی ہے کل توشہ آنا کے ایک نئے ریفرنس میں گرفتاری ڈالی گئی تھی تو آج احتساب عدالت کے جج نے گوشہ بیبی اور عمران خان کا ایک ایک ہفتے کا یعنی آٹھ روز کا ریمانڈ دے دیا ہے تو نیاب کے ڈیپٹی ڈیریکٹر محسن حارون جنہوں نے کل دونوں کی گرفتاری ڈالی تھی انہوں نے آج جسمانی ریمانڈ کی صدا کی تو اب عدالت کے حکم پر دونوں کو بائی جولائی کو دوبارہ پیش کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے وفاقی کمبر نے توشہ آنا کے نئے ریفرنس کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن جاری کیا جس کے مطابق نیاب آرڈینس انیس سو نینانوے کی سیکشن سولہ بی کے تحت یہ نوٹیفکیشن جاری کیا جا رہا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق امن امان کی صورتحال کی پیش نظر نیاب عدالت اگر ضروری سمجھتی ہے تو بانیے پی ٹی آئی کا اور مشہ بیوی کا ٹرائل جیل میں کرے نیاب کی انکوائی ریپورٹ کے مطابق نیا کے ساتھ گھڑیوں اس میں دس قیمتی تحائی خلاف قانون کریئر ہو گئی کہ کل بہت سے لوگوں نے شور مشاہ ہو تھا کہ اڈیالا جیل کا سپرڈیٹ تبدیل کر دیا گیا سائی وال جیل خالی کرا لی گئی عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے اور کسی اور کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا تو یہ ساری خبریں جو ہیں وہ قیاس رائیوں اور افواہوں پر مبنی تھی آہ ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے عمران خان صاحب نہ اڈیالا جیل سے باہر گئے ہیں نہ انہیں لے جائے جائے گا اس کے میں دس سانو کیسے جو شامل تھے جو عمران خان سے نو مئی کے معاملات پر تحقیق اور تفصیش کر رہے ہیں یہ وہ کیس ہے جس میں لاہور کی انسازہ دشتگردی عدالت نے عمران خان کی ابوری زمانتیں منسو کر دی تھی یہ تین مقدمات ہیں جلاو گراو شاد منتھانے کا کیس ہے جناح ہاؤس لاہور حملے کا کیس ہے تو اس طرح کے کیسز عمران خان پر ہے جن کی لاہور کی انسازہ دشتگردی عدالت نے نہ صرف آہ زمانت منسو کی بلکہ زمانت منسو ہی میں جو آہ الزامات لگائے عدالت نے یا وجوہات بتائیں اس کے مطابق عمران خان نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور آہ ان کے جو کارنامے ہیں ان کی بنیاد پر ان کی زمانت نہیں بنتی اب اس کیس کی بھی عمران خان سے آہ آج تفتیش کی گئی ہے عمران خان صاحب نے اس موقع پر آہ گفتگو بھی کی پہلے تو اس بات پر نراض ہوئے کہ عدالت کے اندر صحافی کو نہیں آئے بڑا شور مجھے کاروائی کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی میں واک آؤٹ کر جاتا ہوں جیج صاحب نے بہرحال میڈیا کے نمائندوں کو اندر بلایا اور پھر اس کے بعد سماعت کا آغاز ہوا ہاں صاحب روسترم پر آگیا اور انہوں نے کہا کہ جیج صاحب میری بیوی کا توشہ آنا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے گوشہ بیوی کو صرف مجھے عذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے ہاں صاحب نے کہا کہ میری بیوی صاحب کا اشارہ جو ہے وہ آرمی شیف کی طرف ہے تو چند دن پہلے عمران خان صاحب نے جو پولیسی اڈاپٹ کی تھی کہ وہ آرمی کو یا آرمی شیف کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے وہ لگتا ہی ہوا کہ انہوں نے اب اس کو پھر تبدیل کر دیا اور اب ایک بار پھر وہ آرمی شیف کو پوردے الزام ٹھرا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ان کو ڈی ڈی آئی سے کے عدے سے ہٹایا تھا امریکی ریاست پنسلوینیا کے علاقے میں سابق صدر ڈالل ٹرم ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے کہ جس میں ان پر پائرنگ کر دی گئی مبینہ حملہ آور نے ان کو ماننے کوشش کی گولی ڈالل ٹرم کے کان کو چھوٹی ہوئی گزر گئی اسریلی میں ڈالل ٹرم نے اپنے نائب صدر کے امیدوار کا اعلان کرنا تھا کہ اچانک پائرنگ کی آواز آئی اور تین چر گولیاں چلی جس کے ساتھ ہی ریلی میں خوف و راز پھیل گیا اور سابق صدر جو ہے وہ آہ سٹیج سے نیچے گر گئے جنہیں سیکرٹ سرورس کے ایجنٹوں نے فوری طور پر اپنے حصار میں لے ریا اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہاتھ سے کی آہ وہ اسی قسم کی ہے لیکن جو آہ ان کے جو ادارے ہیں اور ان کا جو میڈیا وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے اور حملہ آور کو بھی مار دیا گیا ہے جبکہ کوئی ایک شخص سخمی بھی ہوا ہے حملہ آور کی شناف بیس سالہ تھامس میتھیو کرکس کے نام سے ہوئی ہے جب پینسلوانیا کے علاقے بیٹل پارک کا رہائیشی تھا تھا ٹرم کی اپنی پارٹی کا حامی تھا اور ایک ریجسٹرڈ ووٹر تھا یعنی یہ ریپیملکن پارٹی جس کے صدارت امیدوہ ڈاللڈ ٹرمپ ہیں اس کا یہ میمبر تھا اور وہ ریلی کے مقام سے تقریباً پانچ سو سے چھ سو فوٹ کے فاصلے پر ایک چھت پر موجود تھا جانسے اس نے فائرنگ کی اور سیکیورٹی ایلکاروں نے بعد ازا اس کو فائرنگ کر کے حلا کر دیا حملہ آور کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہوئی ہے جو اس نے حملے سے قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی اور کہا کہ میرا نام تھامس میتھیو کروکس ہے میٹ ٹرمپ اور ان کی جماعت ریپمبلکن سے نفرت کرتا ہوں لیکن اس میں اس نے ٹرمپ کو مارنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا اس معاملے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی سامنے آ رہی ہیں لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے لیکن اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں کچھ عرصہ قبل اسی قسم کا واقعہ وزیر آباد میں پیش آئے تھا جب عمران خان پر فائرنگ کی گئی تھی اور ان کی ٹانگوں میں مبجینا طور پر گولیاں لگی تھی اور وہ زخمی ہو گئے تھے تو اب یہ واقعہ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ لگتا ہے اس جب عمران خان پر فائرنگ ہوئی وہ زخمی ہوئے تو ان کے لیے حمدردی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا لوگوں نے ان کو جو ہے وہ آہم بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیا اور وہ تیزی سے دوبارہ پاپلر ہوئے عمران خان اس سے پہلے خاص سے انپاپلر تھے جب وہ حکومت سے نکالے گئے تھے لیکن اس کے بعد عمران خان آہ ایک تو فوج پر تنقید اور دوسرا اسمبلے کے بعد آہ ان کی جو ہے وہ ساکھ کافی بہتر ہوئی ان کے ووٹر سپورٹر میں اور ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہتر ہوئی اب اس میں جو کچھ چیزیں لوگ بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آہ شاید پاکستان کو تیربہ گاہ سمجھ لیا گیا ہے تیربہ پاکستان میں کیا گیا ہے پریکٹیکل امریکہ میں کیا گیا ہے ڈاللڈ ٹرم بھی اسی قسم کے آہ یعنی مائنسیٹ کے رینوائی جس مائنسیٹ کا عمران خان کو سمجھا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹرم پر حملہ کروا کے اس کو چند دنوں میں ہونے والی سزا سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے اور اب اس الیکشن کا دین میں مظلوم بنا کر پیش کیا جائے گا یہ بالکل عمران خان والا سٹائل ہے اور ٹرم کو گولی لگنے کا ان کی پارٹی کے اندر ہی آہ لوگ جشن بھی منا رہے ہیں اور سمجھ جائے کہ پارٹی اب الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گی اب اس حملے کے بعد میں آپ کو ریکشن تو بتاتا ہوں لیکن جو آہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں حملے کے بعد ٹرم کا جو فوری ریکشن ہے وہ کتہ ہی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ حملہ جنورن ہوا ہے جس آدمی پر گولی چل جائے اس کے ہوا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر گولی لگ جائے تو بندے کی ہوا ویسے ہی نکل جاتی ہے اور امیر آدمی کو ویسے ہی موت کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹرم کا جو انسٹڈ ریکشن ہے ایک آپ وہ دیکھیں اور پھر جو ان کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ریکشن دیکھیں کسی مجمع میں اگر ایک پٹاخہ بھی چل جائے تو مجمع اپنے پاؤں پہ کبھی نہیں کھڑا رہتا ہے مجمع ڈسپرس ہو جاتا ہے چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکل بہت بہادر ہے اور ان کو اس قسم کے واقعات کا پہلے بھی سامنا رہا ہے اور گولی چلنے کے باوجود کسی نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی ایک لمحے کے لیے لوگوں نے ریکشن دیا سیٹوں پر کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے اور اسی طرح ڈالر ٹرمپ پر جب فائر چلا تو فوری طور پر ان کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے کان پہ گیا تو یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ آہ ان کو فوری طور پر یہ احساس ہوا کہ ان کی کان پر کوئی چیز لگی ہے آہ تو جس قسم کی بلٹ کا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اگر گولی کان کے قریب سے یا کان کو چھو کر بھی گزرے تو کان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جو ہے تو کان جو ہے وہ جسم کا سب سے نازک حصہ سمجھا جاتا ہے تو اس کو اڑ جانا چاہیے تھا اگر ایک شرعہ بھی لگا ہے تو کئی نہ کیسے کان کٹ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں دیکھا پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ فوری طور پر مار دیا گیا اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ کیا حملہ آور نے کوئی مضاہمت کی وہ سرنڈر نہیں کر رہا تھا یا وہ مزید فائر کرنا چاہتا تھا ایک تو اس نے چار پانچ فائر کیے اور آپ دیکھیں اگر سامنے سے فائر ہو تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہاں بھی کوئی ریاکشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی زخمی ہوا ہے کسی اور کوئی گولی لگی ہے جو ٹرمپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی کوئی ریاکشن نہیں ہے کہ وہاں گولی لگی ہو اور وہاں کسی نے مجمع میں کسی شخص کو گرتے دیکھا ہو اور پھر مجمع چھوڑ کے نہیں بھاگا یہ بڑی حیران کن بات ہے فائرنگ کے باوجود پھر جب ڈانلڈ ٹرمپ وہ اچانک اٹھتے ہیں آہ نیچے گرنے کے بعد آہ نیچے کیا ہوا واللہ ہو آلم کیونکہ آہ ڈانلڈ ٹرمپ تھے اور اس کے بعد وہ جو محافظ ان کے قریب آئے جنہوں ان کو گھیرا ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں تھا تو وہ حسار میں لی ہوئے تھے لیکن وہ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراں وہ ایک ریاکشن دیتے ہیں اور وہ اپنا مکہ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں فائٹ 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 اور یہ ان کا مکہ لہرانہ اور عمران کا مکہ لہرانہ یہ ایک نیاب تصویر ہے جو آپ کو بہت ساری حقائق بیان کر سکتی ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک پاکستان میں اس قسم کا اپیسوڈ ہوا اور ایک امریکہ میں ہوا تو کیا ٹرمپ نے عمران خان کو استعاد مان لیا ہے یا پھر آہ جنہوں نے بھی یہ سارا کچھ کیا ہے آہ جو پاکستان میں کرنے والے تھے جو وہاں کرنے والے تھے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنسیوں کا کام ہوتا ہے جنسیوں کا ترکی کار تقریباً ایک ہی ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی پریکٹس پہلے کی گئی اور پھر اس کا اس کا ریلڈ بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی لیڈر کو بولی لگتی ہے تو عوام اس کے حوالے سے کیا فیلنگ رکھتے ہیں تو عمران خان تو پاپولر ہوئے عمران ہاں تو الیکشن کے اندر بہت آہ زبردست طریقے سے واپس آئے بلکہ بائی الیکشن انہوں نے کئی جیتے تو ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ مقدمات اور اس فائرنگ کی وجہ سے بہتر ہوئی تو اب یہ کس نے سب کچھ کیا اب یہ جنون ہے یا تو یہ بہت بڑی فلم چلی ہے یا پھر واقعی ٹرم اتنا بہادر ہے ہمیں پتا ہی نہیں تھا تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں تو یہ ٹرم جو ہے وہ الیکشن میں اس کی پوزشن بائیڈن کا مقابلے میں کوئی اچھی نہیں ہے بائیڈن کے جیتنے کی چانسز زیادہ ہے اس کے باوجود کہ بائیڈن آہ کے حوالے سے بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ان کو اپنے لئے کسی اور امیدوار کو دینا چاہیے لیکن آہ وہ انسس کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گے پھر ٹرم کے اوپر کیسز چل رہے ہیں آہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے آہ ریلی کے مقام پر جو کسی نے فائرنگ کی ہے اب یہ فائرنگ رائیفل سے ہوئی ہے تو پھر آہ رائیفل جو ہے وہ ایک ایک کر کے گولی چلائی جا سکتی ہے یا کوئی اگر آہ ایس ایم جی ہے یا بڑی گان ہے تو اس سے برست مارا جا سکتا ہے تو نہ یہ برست ہے کیونکہ جو واقعہ مزیر آباد میں پیش آیا تھا اس میں جو فائرنگ کی گئی تھی وہ برست مارا گیا تھا اور آہ اس لیے تو عمران خان کی ٹامو میں تین چار گولیاں لگی تھی اور عمران اسمائل کے کپڑوں میں گولیاں پھس گئی تھی ان کے لوہے کے کپڑے تھے تو یہ واقعہ بڑے ملتے جلتے واقعہ تھا بڑی یعنی یہ حیران کن بات ہے آہ اور پھر آپ کو بتا ہے یہ ہم سب لوگ بڑے کنوکشن کے ساتھ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ٹرم اور عمران خان جو ہے وہ آہ ان کا جو طرز سیاست ہے طرز آہ آہ فکر ہے یہ سب ایک ہی ہے اور ان کے ووٹر سپورٹر کا بھی ایک ہی ہے تو یہ ایک ہی سکرپٹ کے تحت دو فلمیں بنی ہیں ایک پاکستان میں تمدیلی کے نام سے اردو اور ایک امریکہ میں تو اب چونکہ الیکشن کا ٹائم ہے اب جو بائیڈن حکومت ہے وہ نویسٹی گیڈ بھی اگر کرے گی تو اس کو ٹائم لگنا ہے اگر وہ کہے یہ ڈراما ہے تو یہ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ بائیڈن تو مخالفین میں سے آ گیا بائیڈن اب یعنی سمجھ لے کہ وہ آہ سیرمونیل صدر رہ گیا کیونکہ ہمی الیکشن ہونے ہیں تو یہ بڑا صحیح ٹائم تھا اس قسم کے واقعے کے لیے اور آہ اس کی انویسٹیگیشن تو ظاہر ہوگی آہ اب یہ جو ان کے لوگ ہیں ان کی بھی سوچ ایک جیسی ہے مران خان کے ووٹر سپورٹر کہتے ہے کہ جو مران خان کے لب سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے تو امریکن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سی آئی اے ای بی آئی اور ڈیپ سٹیٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے یہ ٹرم کو پاور میں نہیں دیکھنا چاہتے اور جو کومن جملہ ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب ٹرمپ اقتدار میں آ گیا تو انہیں بہت رول آئے گا اور یہاں پہ ہمارے اہلی یود بھی یہی کہتے ہیں کہ مران خان نے کیا سینا میں بڑا رول آنگا خود بھی مران خان بھی کہتے رہے تھے میں ان کو بڑا رول آنگا ویسے تو ابھی وہ آج کل خدر ہو رہے ہیں لیکن یہ جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ میں سب کو رول آنگا تو اب اگر یہ جینورن اٹیک ہے یا ڈراما ہے یا یہ پلانڈ ہے کیونکہ ٹرم بھی ایکٹر ہے اس کا اس کو جانچنے کا وقت گزر گیا ہے کیونکہ یہ اس وقت آہ ووٹرز کو جو ایک آہ ووٹر ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں سلیپنگ ووٹر یہ خاموش ووٹ ہوتا ہے آہ اس کو کوئی نہ کوئی چاہی ہوتی ہے بات کسی طرف جانے کے لیے آہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پانا تھا کس طرف جانا تو کوئی ایک ایسی چیز کی جاتی ہے جس سے اس کا جو رجحان ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے تو مصر اگر یہ پتہ چیلنج ہے کہ بائیڈن کے لوگوں نے یا بائیڈن نے ٹرم کو مروانے کے ساتھ کی ہے تو ڈیفنیٹل لوگ پھر ٹرم کی طرف جائیں گے کہیں گے یا بائیڈن نے بڑی زیادتی کی ٹرم کا تو معصوم آدمی ہے اس کے ساتھ تو ظلم ہو گیا تو پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے اور جناب وہاں بھی یہی ہوا ہے تو دے لو پاکستان اس لیے اب کہتے ہیں کہ پاکستان گوروں کے تیربہ کا ہے اور آج سے نہیں تو سالوں سے ہے تو آہ ٹرم والوں نے یہاں تیربہ کیا ہے اگلی خبر مخصور نشستوں کے حوالے سے سبریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں حکومت اور سینٹ اور قومی اسمبلی جلاس بلوانے پر غور کیا ہے آہ پیر کو نوازشو کی ذریعہ صدارت مسلمی قنون کا ایک بڑا اجلاس ہے جس میں تمام ان کی جو ہائی کمان ہے وہ شرکت کر رہی ہے پھر یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بحث بھی کرانے کا تو مسلمین انہوں نے تو سارے ارکان پارلیمنٹ کو کہہ دیا کہ جناب آپ سارے سلامبات پہنچ ہیں اور پیر کے اسلامباد میں خاصی گہمہ گہمی رہے گی عدالتی فیصلے پر بحث ہوگی اور نظر سانی اپیل میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ کے پیٹ فارم سے ایک بقاعدہ سٹرٹیجی تیہ کی جائے گی تو اب میں وہ ٹائمنگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہوتی ہے اب پاکستان میں بھی آہ ٹائمنگ کے حوالے سے بڑی ایک امپورٹن چیز سامنے آئی ہے جس میں سپریم کورٹ جو ہے اس نے مقصود نشستیں تحریک انصاف کو دے دی یعنی فیصلہ حکومت کے خلاف گیا ایک مذہبی جماعت اسلامباد میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیئے بیٹھی ہے اور حکومت سے ایسے مطالبات کر رہی ہے جو شاید حکومت کے بس میں نہیں کہ وہ سارے مطالبات کو تسلیم کریں لیکن وہ بیٹھے ہیں اور ایک اور جماعت بھی آہ جس نے بارہ جولائی کو دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا لیکن باوجود وہ یہ دھرنا تھوڑا سا آگے لے گئے ہیں اب وہ چھمبیس کو پہنچیں گے اسلامباد وہ ہے جماعت اسلامی تو دو مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا اسلامباد میں ان حالات میں دھرنا دینا اور سبریم کورٹ کا امران ہر کے پیچھے کھڑے ہو جانا یہ بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر question آہ کھڑا کر رہے ہیں ریز کر رہے ہیں کہ کیا آہ حکومت اور establishment کے مابین کوئی کھٹ پٹ ہو گئی ہے کیونکہ دھرنے وغیرہ جو ہے یہ ماضی میں تو establishment کراتی رہی ہے اور جو اس وقت کی sitting establishment تھی جو یعنی فوج کے قیادت تھی آہ وہ اس میں involved رہی ہے لیکن اب فوجی قیادت تو اس میں involved نظر نہیں آتی تو پھر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے بظاہر تو ابھی تک فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں اور آہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی راز و نیاز یا کوئی activity بھی نظر نہیں آتی تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے تریکلہ بیک کا جو دھرنا ہے وہ وہ ایک خالصا ان کا ایک مذہبی point of view ہوتا ہے آہ جس کے تحت وہ دھرنا دیتے ہیں اب جو انہوں نے دھرنا دیا ہے وہ اسرائیلی جاریت خلاف مارچ تھا جس کو انہوں نے دھرنے میں تبدیل کیا پہلے یہ مارچ کر رہے تھے لیکن مارچ کرتے کرتے جا کے بیٹھ گیا فیض آباد ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے سرکاری سطح پر اور آہ دوسرا نتن یاو کو سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دیا جائے اور فلسطین تک تبیہ غزائی امداد پہنچائی جائے کیا یہ اتفاق ہے کہ عمران خان کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد اچانک ایسا ہو جانا کہ کوئی دھرنا لے کر آجائے جبکہ اس کی کوئی بقیدہ نہ پلاننگ تھی نہ اطلاع تھی تو دھرنا تو جماعت اسلامی نے لانا تھا تو جب جماعت اسلامی نے دھرنے کی ڈیڈ تبدیل کی تو تحریک لبیک اس کو پلیس کر گئی تو یہ ہے وہ بڑا امپورٹن معاملہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ ہی ہیں جنہوں نے پہلے فیضاباد دھرنا کر آیا تھا اور وہی لوگ سپریم پورٹ کے فیصلے کے پیچھے بھی ہیں جنہوں نے کچھ ججوں کی سفارشے کر کے انہوں نے اپ نفٹ کر رہا تھا تو جو اس وقت وردی پہنے ہو تھے وہ آج کے وردی میں نہیں ہے لیکن وہ آج بھی اتنے ہی انفلینشل نظر آتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں آہ جو ہے وہ بدو جذر پیدا کر سکتے ہیں تو حالات میں یہ جو اقتلاطم آیا ہے اس کے پیچھے آہ یعنی ایک بار پھر جنرل فیض حمید کا نام گونج رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہیں اور دوسرے صاحب جو ہے وہ ملک ریاض آہ ملک ریاض کا پیسہ ہوتا ہے اور آہ جنرل فیض حمید صاحب کے جو رابطے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ اس کو کوئی بھی اون نہیں کرتا یہ دونوں بھی اون نہیں کرتے اور جو فوج ہے آہ وہ بھی ان کے حوالے سے کوئی اس قسم کی ریضرویشن آہ ظاہر نہیں کرتی تو یہ دو طاقتور لوگ کیا ایک ورطبہ پھر جو ہے وہ سیاسی حالات کی خرابی کے پیچھے ہیں آہ یہ ایک question میں آپ کے لئے چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ آہ اس کا فیصلہ آپ نے ڈاٹ ملا کر کرنا ہے floor bill association اور حکومت کے درمیان جو آٹے کے معاملے پر اور ٹیکس کے معاملے پر ڈیڈ لوگ چل رہا تھا جس کے نتیجے میں floor mil مالکار نے ہرتال کا رکھی تھی اب وہ ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا اور یہ جو ہرتال ہے اس کو آہ دس روز کے لیے موخر کر دیا گیا ایف آئی اے کے نئے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کارکون اور سوشل ورکر سنم جوید کے جسمانی رمان کے استعداد پر فیصلہ سنا دیا ہے اور آہ ان کے خلاف ایف آئی اے کا مقدمہ خارج کر دیا ہے ڈسریکنڈ سیشن کوٹ سلامباد میں ایف آئی اے نے سنم جوید کو ڈیوٹی مجسٹڈ ملک عمران کے ڈالت میں پیش کیا تھا آہ وہ بچاری ایک مقدمے سے رہا ہوتی ہے دوسرے میں پھگڑی جاتی ہے تو اس کی مشکلات جو ہے وہ ابھی آہ لگتا ہے کہ عمران خان اور بوشہ بی بی کے ساتھ اٹیش ہے اور جب ان کی مشکلات کام ہوں گی ان کے قائدین کی تو اس کی مشکل بھی شاید کام ہو جائے گی تو اب تک کے لیے ترہی آپ سمنا کہات ہوتی ہے کے لیے ویلوگ میں اپنا گردن واکر لوگوں کو بہت سیار لکھئے